نوازکار میں ہوں شمز تاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات کرونا کے لے کر پوری دنیا میں ہر طرف اس وقت بس ایک ہی موڈل کی چرچہ ہے اور وہ ہے جیسنڈا آرڈن نیوزیلینڈ موڈل محس پچاس لاکھ کی آبادی والے اس دیش نے وہ کر دکھایا جو کوئی اور نہیں کر سکا یوں تو دنیا کے نقشے پر ایسے کئی دیش ہیں جہاں کرونا کا وائرس گھوسی نہیں پایا مگر نیوزیلینڈ ایسا پہلا دیش بن گیا ہے جہاں کرونا کی انٹری بھی ہوئی اس سے پندرہ سو سے زیادہ لوگ بیمار بھی ہوئے بائیس لوگوں کو اپنی جانتی گوانی پڑی مگر ان سب کے باوجود نیوزیلینڈ نے کرونا کو محض ننیانوے دنوں میں اپنے گھر سے باہر نکال دیا پر آخر نیوزیلینڈ نے یہ کرشمہ کیا کیسے موسکرہت نیوزیلینڈ کی پر دنیا جیسنڈا اڈن کے چہرے پر یوں ہی نہیں ہے بلکہ یہ مسکراہت اس جیت کی ہے جیسے ہرانے کے لیے پوری دنیا اس وقت جی جان سے جڑی ہے پوری دنیا آج اس مسکراہت پر رشک کر رہی ہے رشک کی بات بھی ہے لگ بک چھے مہینے کی کڑی محنت تیاری صحیح پلاننگ اور سب سے بڑی بات لوگوں کے صحیح یوگ کی وجہ سے نیوزیلر دنیا کا پہلا ایسا دیش بن گیا ہے جہاں آپ کرونا کا نام و نشان نہیں ہے اس کامیابی کے لیے آج دنیا بھر میں نیوزیلرینڈ کی پردھان منتری جیسنڈا ارڈن اور ان کی ٹیم کی تعریف میں قصیدے پڑھے جا رہے ہیں مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کی ٹیم میں کون کون لوگ شامع تھے سن کر آپ حیران رہ جائے گے دراصل پردھان منتری جیسنڈا ارڈن نے پورے نیوزیلرینڈ کو ہی اپنی ٹیم بنا لیا تھا جیسنڈا کا نعرہ تھا آر ٹیم آف فائیب ملین یعنی ہم پچاس لاکھ لوگوں کی ٹیم ہیں اور سچ میں اس جنگ میں ملک کی تمام پچاس لاکھ کی آبادی نے ایک ٹیم کے طور پر اپنی اس کیپٹن کے ساتھ کرونا سے جنگ لڑی اور جیتی بھی نیوزیلرینڈ میں کرونا آدھکارک طور پر ایک مارچ کو داخل ہوا تھا جب پچیس فروری کو اٹلی سے لوٹی ایک مہیلا کی ریپورٹ پوزیٹیب پائی گئی مگر کیوی سرکار نے اس سے نپٹنے کی تیاری جنوری سے ہی شروع کر دی تھی چین میں کرونا کی خبر سنتے ہی یہاں جنوری میں ہی سواستہ منترالے نے ایک نیشنل ہیلپ کارڈینیشن سینٹر بنا دیا تھا فروری میں ہی ویدیشیوں کے نیوزیلرینڈ آنے پر روک لگا دی گئی خاص کر چین سے آنے والے لوگوں پر صرف انہی کو دیش میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی جو یا تو نیوزیلرینڈ کے ناغرک ہے یا پھر ان کے پاس یہاں کا پرمننٹ ریزیڈنٹ ویزا تھا مگر دیش میں داخل ہونے کے بعد ان لوگوں کو بھی گھر جانے سے پہلے چودہ دنوں تک کارنٹائن کیا گیا حالانکہ اتنی حیطیات کے باوجود مارچ کی پہلی تاریخ و پہلا کرونا پوزیٹیو کے سامنے آ گیا جس کے بعد یہ معاملے تیزی سے پڑھیں حالات کو دیکھتے ہوئے نیوزیلرینڈ کے پردھان منتری پچیس مارچ کو لوگ ڈاؤن کی گھوشہ کر دی آپ کو یاد ہوگا کہ ٹھیک کسی دن بھارت میں بھی لوگ ڈاؤن شروع ہوا تھا پچیس مارچ تک نیوزیلرینڈ میں کرونا کے کل 283 معاملے تھے جبکہ بھارت میں پچیس مارچ کو کرونا کے کل 675 معاملے تھے مگر تب سے لے کر اب تک نیوزیلرینڈ نے کرونا کے معاملوں کے نمبر کو 1504 سے زیادہ پڑھنے نہیں دیا اور اب ٹھیک 99 دن بعد یعنی 8 جون کی آدھی رات کو نیوزیلرینڈ کرونا مکت دیش گھوشت ہو گیا حالانکہ اس بیچ کرونا کی وجہ سے 22 لوگوں کو اپنی جان گوانی بھی پڑی مگر باقی بجے 1482 لوگوں کو کرونا کے سنکرمن سے ٹھیک کر لیا گیا اب نیوزیلرینڈ کرونا سے آزاد ہے جبکہ بھارت میں اتنے ہی دنوں میں کرونا کے معاملے قریب 3 لاکھ تک پہنچنے والے ہیں 8000 سے زیادہ لوگوں کی بھارت میں موت ہو چکی سبھی ایکسپرٹس بتاتے ہیں سائنٹس بتاتے ہیں ہم یہاں کرونا کے ساتھ جینے کی کلا سیکھ رہے ہیں اور وہاں نیوزیلرینڈ میں زندگی پھر سے پہلے جیسی ہو گئی ہے اب نہ وہاں کوئی کرونا کا مریض ہے نہ کوئی کورنٹائن سینٹر دکانیں پھر پہلے جیسی کھلی ہیں بازار ویسے ہی گلزار ہیں جیسے پہلے ہوا کرتے تھے اور بینہ ماسک اور سینٹائزر کے لوگ آزاد کھوم رہے ہیں اب آتے ہیں نیوزیلرینڈ کے کرونا موڈل پر کیونکہ یہ موڈل ہندوستان کو بھی کرونا کی جنگ جیتنے میں مدد کر سکتا ہے نیوزیلرینڈ کا یہ کرونا موڈل چار الگ الگ لیول کا تھا 25 مارک 2020 کو نیوزیلرینڈ میں لوگ ڈاؤن لگا صرف ایسینشل سرویسز کی ہی اجازت دی گئی 27 اپریل کو لوگ ڈاؤن میں ریایتیں دی گئی بزنس اور اسکول کھلے مگر سوشل ڈسٹنسنگ کا کڑائی سے پالن ہوا 13 ماہ سے لوگوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں لی مگر سرکار نے ریپیڈ ٹیسٹنگ بڑھا دی مریضوں کو کارنٹین کیا گیا 8 جون تک یعنی پچھلے 17 دنوں سے کرونا کا کوئی نیا معاملہ سامنے نہیں آیا اور نیوزیلرینڈ کو کرونا مکدیش خوشید کر دیا گیا نیوزیلرینڈ میں لوگ اب کہیں بھی جا سکتے ہیں کسی سے بھی مل سکتے ہیں مگر اس کی ایک شرط بھی ہے کہ جو لوگ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں انہیں یہ ریکارڈ رکھنا ہوگا کہ وہ دن میں کہاں کہاں گئے اور کس کس سے ملے تاکہ اگر بھوش میں کرونا کسی کے شریر میں بیک گئر لگا بھی دے تو اس کا ریکارڈ سرکار کے پاس رہے اتنا ہی نہیں کرونا فری ہونے کے باوجود نیوزیلرینڈ میں ابھی بھی کسی کو دیش سے باہر آنے جانے کی اجازت نہیں ہے سپراتیم بینرجی اور فاروخ ما بہدر کے ساتھ شمس طاہر خان آج تک نیوزیلرینڈ کے ارتھ ویوستہ ہی پریٹن پٹی کی ہے اور کرونا نے وہی پریٹن نیوزیلرینڈ سے چھین دیا ہزاروں لوگوں کی نوکریاں چلی گئیں لوگوں کی آزادی چھن گئیں مگر نیوزیلرینڈ کی پردھان منطری جسنڈا نے لوگوں کی تمام مشکلیں اپنے سر لے لی نتیجہ یہ رہا کہ 99 دنوں میں پردھان منطری جسنڈا کرونا کے بھور میں فسے نیوزیلرینڈ کو صحیح سلامت نکال لائیں اور محض پچاس لاک کی آبادی والے اس خوبصورت دیش کی ارثوے وسطہ کا آدھاری توریزم یعنی پریٹن ہے ظاہر ہے کرونا کی وجہ سے جب پوری دنیا لاکڈاؤن ہوئی تو نیوزیلرینڈ کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا مگر سرکار نے اپنے لوگوں کی جان سے کوئی سمجھ ہوتا نہیں کیا جنوری میں کرونا کے پھیلنے کی خبر لگتے ہی بھارت کے اولت نیوزیلرینڈ میں نہ کوئی ایونٹ ہوا نہ ویدیشی مہمان آئے نہ سرکاری یا راجنیتی کارکرم ہوئے وہاں کیا گیا تو بس اتنا کہ سرکار اور اس میں شامل سبھی منطریوں نے اپنا سب کام دھام چھوڑ کر کرونا سے ملک کے لوگوں کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ چھوک دیا پچھتر دن کے لاکڈاؤن کی وجہ سے نیوزیلرینڈ میں ہزاروں لوگوں کی نوکریاں چلی گئی دیش کی ارثوے وسطہ دس فیصدی تک پربھاویت ہوئی مگر لاکڈاؤن کے دوران کمپنیوں کے گھاٹے اور لوگوں کی تنقاہوں کی ذمہ داری سرکار نے خود اپنے ذمہ لے لی لوگوں کو ہر ضروری سامان ان کی چوکھٹ تک پہنچایا گیا بس گزارش اتنی تھی کہ کرونا سے اس جنگ میں وہ سرکار کی ٹیم کا حصہ بنے اور گھر میں رہ کر سرکار کی اور خود کی مدد کرنے سرکار نے لوگوں کی مدد کی تو لوگوں نے بھی سرکار کی مدد کی اور اپنے آس پاس سنکرمن کو پھیلنے نہیں دیا پوری دنیا میں نیوزیلنڈ کی پردھان منطری جیسنڈا کی تعریف ہو رہی ہے مگر کرونا سے اس جنگ میں اکیلے پردھان منطری جیسنڈا ہی نہیں بلکہ ان کا پورا منطری منڈل اور پرشاسنک عملہ جھوٹا تھا خاص رنیتی کے تحت نیوزیلنڈ کرونا کے خلاف ایک ایک مورچہ جیتے ہوئے آخر میں کرونا فری نیشن ہونے کا تمغہ حاصل کر گیا کرونا کے خلاف نیوزیلنڈ کی رنیتی کی بات کریں تو نیوزیلنڈ نے کرونا وائرس کے خطرے کو دیکھتے ہوئے جو پہلی رنیتی اپنائی وہ تھی سب سے پہلے خطرے کا انمان لگانا اور اس کے خلاف جوابی کاروائی کرنا جس کے تحت دیش کی سیماؤں کو بند کر دیا گیا اور سنکرمیتوں کی کانٹیکٹ ٹریسنگ شروع کی گئی وہیں دوسری رنیتی یہ رہی کہ پرستیتیوں کے حساب سے پرتیبندوں میں چھوٹ دی گئی سات ہفتے کے سخت لاکڈاؤن کی ہر ہفتے سمیقشہ کی گئی وہیں تیسری رنیتی کے تحت وائرس کے روک تھام کیلئے بڑے پیمانے پر انتظام کیے گئے فیزیکل ڈسٹنسنگ پر زور دیا گیا وہیں آئیسولیٹ اور کارنٹین لوگوں کی جانچ اور دیکھ بھال کی گئی اس کے بعد وہاں آخری رنیتی اپنائی گئی جس کے تحت دیش میں سخت لاکڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا امرجنسی سرویسز کو چھوڑ کر لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت دی گئی سبھی ساروجنک اس تھلوں کو بند کر دیا گیا اور سبھی طرح کی آتراؤں پر روک لگا دی گئی نیوزیلنڈ کی پتہان منتری جیسنڈا ارڈن نے کرونا کے منرات خطرے کو شروع میں ہی بھاپ لیا تھا لہٰذا انہوں نے دیش کے ویگیانکوں پر بھروسہ جتایا اور انہی کے ساتھ اس سے نپٹنے کے لیے جھٹ گئی میڈیکل پروفیشنل سائنٹسٹ اور ڈاکٹر جیسا جیسا انہیں بولتے گئے وہ ویسا ویسا کرتی گئی نیوزیلنڈ میں سترہ دن پہلے کرونا وائرس سنکرمنٹ کا جو آخری معاملہ سامنے آیا وہ پچاس سال کی ایک مہیلہ کا معاملہ تھا جن کا علاج آکلنڈ کے ایک نرسنگ ہوم میں ہوا یعنی نیوزیلنڈ میں کرونا کی شروعات بھی ایک مہیلہ سے ہوئی اور کرونا ختم بھی ایک مہیلہ پر ہوا جس کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ اب دیش میں کرونا کے سبھی مریض سنکرمنٹ سے ٹھیک ہو چکے ہیں اور اب کوئی بھی اس سے سنکرمنٹ نہیں ہے محض انتالیس سال کی جیسا انڈا نیوزیلنڈ کی اب تک کی سب سے یوہ پردھان منتری ہیں لیور پارٹی کی جیسا انڈا بہت پڑھی لکھی ہیں سمجدار راجنیتہ بھی مانی جاتی ہیں اور اس مہاماری سے نپٹنے کے لیے جس طرح ویجانیکوں کو انہوں نے فرنٹ لائن پر رکھا اور ان کی صلاح پر چلی اس سے پوری دنیا میں ان کی تعریف ہو رہی ہے جیسا انڈا نے اس مہاماری کے دوران اپنے لوگوں کا حاصلہ کبھی ٹوٹنے نہیں دیا وہ نہ صرف ٹی وی کے ذریعے بلکہ سوشل سائٹ کے ذریعے بھی عام لوگوں سے لگاتار جڑتی رہی وہ سیدھے اپنے گھر کے لیونگ روم سے لائف کیا کرتی تھی اور اپیل کرتی کہ لوگ لاؤگ ڈاؤن میں پریشان نہ ہو بلکہ اس کا پالن کریں اپیل کے دوران وہ لگاتار دیشواسیوں کو ایک ٹیم کی طرح جوڑتی اور ناردیا آر ٹیم آف فائی ملین یعنی نیوزیلنڈ پچاس لاکھ لوگوں کی ٹیم ہے حالکہ ایکسپرٹس یہ مان رہے ہیں کہ کرونا سے جنگ کے لیے نیوزیلنڈ نے جو طریقہ اپنایا وہ بہت ہی کم دیش لاغو کر سکتے ہیں اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ ہے وہاں کی کم آبادی قریب پچاس لاکھ کی آبادی والے اس دیش میں گھنی آبادی والی جگہ بہت کم ہے اس سے سوشل ڈسٹنسنگ کافی کارگر رہا اس کے ساتھ ہی یہ دیش پراکرتک طور پر بھی الگ تھلگ ہے اسے دنیا بھر سے کٹنا دوسرے دیشوں کے مقابلے کہیں زیادہ آسان رہا مونیش دیبکن اور فاروخ مابہدر کے ساتھ سپرطیم بینر جی آج تک اس سال کی شروعات سے اب تک پوری دنیا میں قریب چوہتر لاکھ لوگوں کو کرونا بیمار بنا چکا ہے سالے تین لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جان لے چکا ہے دو سو سے زیادہ دیش اس وائرس سے جوج رہے ہیں دنیا میں کروڑوں لوگ گھروں میں قید ہیں سب کچھ مانو ٹھہر سا گیا ہے مگر اس کے باوجود اسی دنیا میں کچھ دیش ایسے بھی ہیں جہاں کرونا پہنچا ہی نہیں یہ وہ دیش ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دیشوں کی سرحت کو وقت رہتے سیل کر دیا کل ملا کر دھرتی پر ایسے قریب ڈیڑھ درجن دیپ اور دیش ہیں جو کرونا وائرس کی اس مہاماری میں گھروں میں قید ہونے کی بجائے بیچ پر پارٹیاں کر رہے ہیں جب تمام دنیا اس وائرس کی چپیٹ میں ہے تب ان جگہوں تک وائرس کا نہ پہنچنا حیران کرتا ہے مگر قائدے سے دیکھیں تو دنیا کے نقشے میں ترکمینستان کو چھوڑ کر یہ وہ دیپ اور دیش ہیں جہاں سیلانیوں کا پہنچنا یا تو آسان نہیں یا پھر انہیں وہاں جانے کی اجازت ہی نہیں سوال یہ ہے کہ آخرین جگہوں تک کرونا کیوں نہیں پہنچا اور کیسے یہاں اب تک کوویڈ نائنٹین کا کوئی کیس ریپورٹ نہیں ہے یہ واقعی جائز سوال ہے ان میں پہلے وہ دیپ اور دیش ہیں جو زیادہ تر افریقی مہادیت کا حصہ ہیں جہاں پہنچنا یا تو مشکل ہے یا یہاں پریٹن اور ویدیشیوں کا آنا جانا کم ہوتا ہے اور دوسرے وہ دیش ہیں جو سچائی چھپانے کو لے کر شک کے دائرے میں ہیں مثلاً چین روس دکشن کوریا سے لگے ہونے کے باوجود نورٹ کوریا میں کوئی کیس ریپورٹ نہیں ہوا ہے جبکہ اس کے پڑوسی ملکوں میں کرونا وائرس پہڑھا چکا ہے مریش دیوگن کے ساتھ فاروق خیدر آج تک تو واردات میں فیلال اتنا ہی مگر آج تک پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے نمسکار میں ہوں انجنا اومکشی اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے